الحمدللہ فیم ویم ویمانی اممہ بات قالاللہ تبارک وطالعہ فیل قرآن المجید فذکرنی اذکرکم باشکرولی برطک فرون اممہ بات تمامی احباب میرے ساتھ ملکے سونے کملی والے محبوب مصطفیٰ اور کملی والے آقا دی بارکاوے حدیع ناز حقیقتان بے حجرم چھاور کرو اور ملکن دورشی پڑو اسلام علیکہ یا سیدھی کوئی زبان کھاموشہ رہے بلند وادنہ اسلام علیکہ یا سیدھی یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا سیدھی یا رسول اللہ والا آلی کا و صحابی کا یا سیدھی احبیق اللہ خال کے کائنات کو مال کے کائنات کو راز کے کائنات کو نا جانے بیٹھے بٹھائے کیا خیال آیا کہ اس نے کائنات کو بنایا این کو آن کو چنی کو چناں کو چرند کو پرند کو درند کو شجر کو دریاؤں کو مہکدی ہواں کو نا جانے کیوں بنایا وہ اس لیے بنایا کملی والے کی خاتری بنایا اللہ تعالی ان چیزوں کو نا بناتا خدا پھیل بھی تھا ان چیزوں کو بنایا خدا پھیل بھی ہے تو حضرت عین مہترم ہر کاریگر کو اپنی کاریگری پسند ہوتی ہے مصور کو اپنی تصویر پسند ہوتی ہے اگر آپ ایک مصور کو کہیں مصور صاحب آپ کی شکل تو بڑی پیاری ہے لیکن جو تصویر آپ نے تقریح کیا وہ پیاری نہیں ہے اس میں نقص نکالیں گے تو مصور کا دل دکھے گا اسی طرح آپ ایک امام مسجد کو ایک ایک خدیب کو ان سے کہیں کہ آپ کی شکل بڑی پیاری ہے ہم آپ کو تو مان دیا لیکن جو آپ نے تقریح کیا ہم اس کو نہیں پسند کرتے تو وہ امام مسجد وہ مقرر وہ اس کا دل پریشان ہو جائے گا وہ اس کے دل میں آپ کی رسپیکٹ نہیں ہوگی اسی طرح اگر اللہ تعالی انہوں نے محبوب پا کو تقریح کیا اگر آپ کملی والے آقا محبوب دو جہاں میں نقص نکالیں گے اور ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو اسی طرح اللہ تعالی آپ سے نراز ہوگا تو یہ ایک دلیل ہے یہ ایک منطق ہے تو آپ کو چاہیے کہ کملی والے آقا کبھر ان کا عدب کیا کریں عدب کا حص دیرے آسان عز عز سے نازل تر نفس گم کردہ میاں جنہ دو باجی جنہ دو باجی ہمار کے بیٹھو ہیں وہ انچی سانس نہیں لیتے اور ہمارا کیا ادھر کیا گزارہ افرکتا لہٰذا ہمیں کملی والے آقا کی محبت کرنی چاہیے اور اس کے بعد درجہ بدرجہ اصحابے کبھار اور اہلِ بیعتِ تحار یہ دو ایک گھر والے ایک در والے ہم گھر والوں کو میں مانتے ہیں ہم در والوں کو میں مانتے ہیں آج کال ایک عجیب خضا چلی ہے کہ لوگ کچھ ہر بی بی فاطمہ کی آر میں ہر تبو بکست دی کی گستاکی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ہر تبو بکست دی کی آر میں بی بی فاطمہ پاک کی گستاکی کر رہے ہیں ہم گستاکی والے نہیں ہم اہلِ محبت ہیں ہم اہلِ نسبت ہیں ہم نسبت والے لوگ ہیں ہم نے تو قرآن میں یہ بھی پڑھ رکھا ہوا ہے کہ صحابے کو کحف کا کتھا جو ہے وہ نسبت کی وجہ سے بکشا گیا اصل اس کی کتھا ہے نسل اس کی کتھا ہے خاندان قبیلہ اس کا ہر چیز کتھا ہے لیکن جائے گا جنت میں یا کھال کے کائنات مال کے کائنات کیوں کتھا پلید ہوگا جنت میں کیوں جائے گا اس لیے جائے گا کہ اس کی نسبت میرے محدودوں کے ساتھ ہو گئی ہے اگر کتھا نجس ہوگی جنت میں جا سکتا ہے تو ہم تو بھی شرف مخلوقات ہیں ہماری نسبت اگر کملی والے کے ساتھ آپ کے غلاموں کے ساتھ جائے گی تو ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے اور انشاءاللہ لے کر جائیں گے لہٰذا ہمیں عدب اور ان بارگاہ کا عدب کرنا جائے گے اور اسی طرح یہ ہمارا یہ جو عرص صلانہ میرے شایخ طریقہ بیرمیان محمد احمد مست بازشاہ سرکار رحمد اللہ ان کا صلانہ عرص چوتھا چار سالوں کے اور یہ عرص انہوں نے اتداع اپنی زندگی میں کی اٹھاروان صلانہ انہوں نے اپنے مرشد کا یہ سلسلہ رکھا ہو عرص مبارک کا اور اس میں دو تین نسبت ایک اٹھی کی پہلی نسبت تھا امام زین العابدین سید الساج الدین نواس رسول شہید کربلہ بیمارے کربلہ اسیر دمشق جس کو جزید پلید نے واقعہ کربلہ کے بعد میرے امام زین العابدین کو بیمار کو چوبیس سالہ نوجوان کو جکڑ دیا اور ان کو ہتھکڑیوں میں بند کیا ہرا کے وہ بیمار تھی اور اکلوتا وہ اپنا واحد شخص تھا جو کربلہ کے بعد بچا واقعہ تو بی پیاں تھی لیکن جس سے امام حسین کی صادات کی نسل چلی وہ امام زین العابدین ہے انہیں سید الساج الدین کہا جاتا ہے سید السادات کہا جاتا ہے تو جزید نے ان کو کوڑے مروائے درے مروائے ان کو پابند کے سلاسل کیا اور اپنے دربار میں دربش میں بلا کر کہا اے زین العابدین آج کس کا نام بلند ہے تیرے باپ کا تیرے دادا کا یا میرا یا میرے باپ کا یہ میرا دربار ہے تو میرے دربار میں ہتھکٹوں میں باند ہے اور میں تیرے سامنے بادشاہ بنا بیٹھا ہوں اُتنی دیر میں موزن ازان کہائی اور ازان میں جب اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اس کے باپ چلتے چلتے جب آئے نا میرے امام نے بکایا یزید پلیت دیکھ اس کے نانے کا نام ازان میں آ رہا ہے تیرے نانے کا یا میرے نانے کا تو آج ہم اس امام دیان العابدین کی یاد میں بیٹھتے ہوئے ہیں تو امام دیان العابدین آپ کا جو طریقہ تھا وہ بڑا پیارا تھا آپ دشمنوں سے بھی پیار کرتے تھے آپ کے بارگاہ میں ایک دفعہ ایک شخص آیا اس نے کہا جی مجھے پیاس لگیا مجھے پانی دیا جائے